بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرم دین چوکی دار اپنی سائیکل کی ہینڈل سے گوشت کی چند تھیلیاں لٹکائے تیز تیز پینڈل مارتا ہو اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا اس کے چہرے پہ ایک انوکھی سی مسررت اور تمانیت کے آثار نظر آ رہے تھے ایک انتہائی غریب سے محلے میں پہنچ کر اس نے ایک گھر کے سامنے سائیکل روکی اور گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا کچھ دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز آئی کہ جی کون باجی میں ہوں کرم دین چوکی دار اس کے بلند آواز سے جواب دیتے ہی دروازہ کھلا اور دو بٹے کے پلوں سے چہرہ ڈھانپے ایک عورت نظر آئی کرم دین نے نگھائیں جھکاتے ہوئے اس خاتون کو بڑے احترام سے سلام کیا حال احوال پوچھا عید کی مبارک بات دی اور گوشت کی ایک تھیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لیں باجی یہ آپ کا حصہ ہے اس عورت نے تھیلی لیتے ہوئے کرم دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرم دین میں تیرا شکریہ آدار نہیں کر سکتے بس اللہ کے سامنے اپنے بچوں کی یتیمی پیش کر کے تیرے لیے ہمیشہ خیر مانگتی رہتی ہوں یہ سن کر کرم دین کی آنکھیں بھی ڈب ڈبا گئیں اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ بین تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کر مجھے اچھا نہیں لگتا تو میری بہنوں کی طرح ہیں اور تیری بیٹیاں مجھے اپنے بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہیں اچھا میں اب چلتا ہوں مجھے اور گھروں میں بھی ان کا حصہ پہنچانا ہے یہ کہہ کر وہ اس خاتون کا جواب سنے بغیر سیکل پر بیٹھا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا یہ ہاک ملی مالی کا گھر تھا اور یہ خاتون ہاک ملی کی بیوہ تھی کرم دین چوکی دار اور ہاک ملی مالی ایک بہت بڑے سیٹ کے بنگلے پہ کام کرتے تھے دونوں میں اگرچہ کچھ خاص تعلق نہیں تھا بس اچھی سلام دعا تھی اور روز آتے جاتے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لیتے تھے دونوں میں غریبی کے علاوہ ایک بات یہ بھی مشترک تھی کہ دونوں کی چار چار بیٹیاں ہی تھی بیٹا کوئی نہیں تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ہاک ملی کام پہ نہ آیا یوں تو وہ پہلے بھی کئی بار چھٹی کر لیا کرتا تھا مگر آج شاید سیٹ صاحب کے کچھ مہمان آنے تھے اس لیے انہوں نے کرم دین کو اس کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا کرم دین وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر تو گویا قیامت سکھرا برپا تھی ہاک ملی کی بیوی اور بیٹیاں دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی ہاک ملی رات سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا کرم دین بیچارہ خود بھی بہت غریب آدمی تھا اور بال بچے دار بھی مگر اس دن سے ہر چھوٹی بڑی عید پہ جتنا ہو سکتا تھا ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اور گوشت پہنچا دیا کرتا تھا کرم دین جب پہلی بار ان کے آن گوشت لے کر آیا تو ہاک ملی کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ کرم دین اللہ تیرا بھلا کرے آج میرے بچے دیر دو سال بعد پہلی بار گوشت کھائیں گے بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے دل پہ خنجر سے چل کے رہ گئے تھے بس وہ دن تھا اور آج کا دن کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ایسے چار پانچ اور گھروں کے بھی وقتن فوقتن مدد کرتا رہتا تھا باقی گھروں میں بھی گوشت کی تھیلیاں پہنچا کر وہ واپس پلٹا تو کافی دیر ہو چکی تھی اس نے سائیکل موڑی اور اپنے گھر کی راہ پکڑ لی جیسے جیسے اور کا اس کا گھر نزدیک آ رہا تھا اس کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات بڑھتے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ ایک نلکے پہ رکھ کر اس نے سائیکل صاف کرنے والا کپڑا بھگو کر ہینڈل پہ لگے گوشت اور خون کے نشانات کو صاف کیا وہ شاید یہ نشانات اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتا تھا اور پھر وہ دوبارہ اپنی گھر کی طرف چل دیا یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا کہ وہ صبح صویرے اپنے پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے اپنی کچھی بستی سے بہت دور شہر کے سب سے بڑے محلے میں جاتا اور عید کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں سے گوشت جمع کرنا شروع کر دیتا گو کہ وہ ذاتی طور پر یہ خوددار انسان تھا کسی کے سامنے ہاتھ پہلانا اس کے لئے مر جانے کے برابر تھا مگر حاک ملی کی بیوہ اور یتیم بچیوں کی خاطر وہ یہ کام بھی کر گزرتا وہ دوپہر تک گوشت جمع کرتا اور دوپہر کے بعد ان گھروں میں جا کے دے آتا اور وہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید کرم دین کی اپنی قربانی ہوتی ہے اور واقعی یہ کرم دین کی قربانی ہی تھی وہ اپنی عزت نفس اور خودداری کے گلے پہ چھری پھیر کر ہی ان کے لئے لوگوں کے سامنے دامن پھیلا کر گوشت اکٹھا کیا کرتا تھا اور ظاہر ہے اس کے لئے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی تھی سال سال بعد کرم دین کی بدولت گوشت کا مو دیکھنے والے یہ کب جانتے تھے کہ خود کرم دین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکتا کئی بار کرم دین کے جی میں آیا بھی کہ وہ ایک آتھ تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے مگر ہر بار اس کا ضمیر اس کے آڑے آ جاتا اور اپنے بچوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہیں کھلا پاتا تھا کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں سے نظرے سے بچا کر صاف کیا اور اپنے درت و علم کو چہرے کی مصنوعی تاثرات سے چھوپانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گلی میں مڑ گیا اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا جس کے اس پار غربت و افلاس کا لبادہ اڑے اس کی بیوی اور بیٹیاں اس کی منتظر تھی کرم دین نے کچھ لمحے توقف کر کے دروازہ کھٹ کھٹایا اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کی دراز میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس نے اس طرح اونچی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے سہن کے بیچوں بیچ کھانے پکانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی پڑا ہوا ہے کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا اس کی بیوی بولی ایک بہت بڑے گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے میں نے سامان تو اس کے اسرار پر رکھ لیا مگر اب آپ کے انتظار میں ہی تھی اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھلا اور اس میں موجود چٹھی پڑھنے لگ گیا سلام دعا کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمیں میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا مگر تو تو بہت بڑا آدمی نکلا اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا ہے مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتا چلی تھی پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی کے گھر تک جا پہنچا وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتا چل گیا اور جب تیرے گھر آیا تو پتا چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بلکل انہی لوگوں جیسے ہیں کرمیں یہ کچھ چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیں تجھے اللہ کا واسطہ انکار نہ کرنا آج سے تیرا اور باقی پانچوں گھروں کا سارا خرچ میرے ذمہ ہوا اور باقی باتیں شام کو بنگلے پہ کرتے ہیں اور ہاں آج ڈیوٹی پہ ذرا جلتی آ جانا من جانب تیرا سیٹھ کرم دین کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر چھتھی کی تحریر بھگاڑ رہے تھے اور اس کی زبان پہ بے اختیار جاری تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الام ناظرین انہیں سامنے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں ہمارے چینل